ہائی گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہماری کلکند کی برفی جسے بنانے کے لیے ہمیں بہت کم انگریڈینٹس کی ضرورت ہے جو ہمارے گھر پر اویلیبل ہوتے ہیں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کلکند بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا پنیر تو یہاں پہ میں نے پنیر بنانے کے لیے دودھ جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کریں گے جب اس میں بوائل آجے گا پھر ہمیں اس میں نمبو کا رس ایڈ کریں گے دودھ کو جو ہے اچھے سے فٹا لیں گے اور فٹا کے اس کا جو ہے پنیر بنائیں گے تو چلیے بوائل آنے تک اس کی ویٹ کرتے ہیں دودھ جو ہے میں اس کو دھکے اوبال دی تھی اس لیے اس کو اوبالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے تو یہاں پہ دودھ جو ہے اب ہمارا اوبال چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمبو کا رس آپ اپنی دودھ کی کوانٹیٹی کے حساب سے نمبو ڈالیے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو نمبو کا رس تو اس کو ایک بار میں ایڈ نہیں کرنا ہے ہم نے میں یہاں پہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پہلے ایڈ کریں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر تھوڑا سا بعد میں ایڈ کریں گے تو چلیے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو اسے تھوڑا سا سٹیر کر کے ہم جو ہے جو باقی کا بچا ہوا ہمارا نمبو کا رس ہے اس میں سے تھوڑا سا اور نمبو کا رس ہم اس میں ایڈ کریں گے ابھی بھی وہ زیادہ ہے اس لئے میں سارا ایک بار میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا بھی ایڈ کروں گی تھوڑا سا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے یہاں پہ دودھ کی کوانٹیٹیز جو ہے وہ زیادہ لیا ہے اس لیے میں نمبو کا رس جو ہے وہ زیادہ یوز کر رہی ہوں تو چلیے اب اس کو مکس کر کے تو باقی کا جو بچا ہوا ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سٹیر کر کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے پھر ہلانا نہیں ہے ہم نے تو یہ دیکھئے دو تین منٹ کے بعد ہی ہمارا جو دود ہے وہ اچھے سے فٹ چکا ہے تو چلیے اب ہم اس کو نکال کے اس کو سٹین کر لیتے ہیں اچھے سے ساف کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سے جو نمبو کا رس ہے نمبو کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکل جائے اچھے سے تھنڈے پانی سے دھوئیں گے اس کو تو یہاں پہ میں اسے ایک کپڑا لیا ہے جس میں میں اسے سٹین کر رہی ہوں اسے بہت ہی دھیان سے ہم نے ڈالنا ہے اس لیے میں اس کو پہلے کرچی سے نکال رہی ہوں کیونکہ اس کی کونٹیٹی زیادہ ہے ایسے ہم اس کو پور کریں گے تو یہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ جل سکتا ہے تو اس لیے دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اسے نکالوں گی تو اسے اچھے سے سٹین کر کے ہم نے تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اور یہ دیکھئے میں نے پانیر کو اچھے سے سٹین کر کے ساف کر لیا ہے میں نے اچھے سے اس کو دھو لیا ہے تھنڈے پانی سے اور اب میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب پانیر جو ہے وہ لیا ہے میں سارا پانیر نہیں یوز کر رہی ہوں تو چلی اب ہمارا کلاکن جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے جس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ کے قریب دودھ اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اچھے سے تو چلیے اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ہمارا دو کپ دودھ یہ ایک یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے دو کپ اس میں دودھ تو اب ہم نے اس کو بوائل آنے تک اس کی ویٹ کرنی ہے تو یہ دیکھئے ہمارے دودھ میں جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھے سے اُبل گیا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہمارا پنیر جو ہم نے نکالا تھا ہم نے یہاں پہ دو کپ دودھ ایڈ کیا ہے تو میں یہاں پہ ایک کپ پنیر ایڈ کر رہی ہوں تو اس کی ریشو جو ہے ٹو اینڈ ون ہونی چاہیے تو یہ میں سارا جو پنیر ہے اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ہوا دودھا رہا ہے پورا جو دودھ میں سکھانا ہے چلتے رہنے بیچ بیچ میں کیونکہ تک لگنا چاہیے اگر تک لگ جاتا ہے تو اس میں سے ہمارے جلے ہوا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی جو قوانٹیٹی ہے بہت کم ہو چکی ہے پہلے سے یہ تھوڑا گاڑا ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ لائچی پاوڈر میں یہاں پہ ایک چھٹکی کے قریب لائچی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے تو اسے ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ چاہے تو اس سٹیج میں اس میں کاجو اور بادام جو بھی ڈرائی فروٹس آپ لائک کرتے ہو اس کا جو ہے اچھے سے پاوڈر بنا کے جب پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کر سکتے ہو پر میں یہاں پہ یہ کٹے ہوئے جو ہے بادام اور کاجو ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو پیسٹ بنا کے ایڈ کرو تو یہاں پہ اسے ایڈ کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اسے اور ہم نے گاڑا کرنا ہے ابھی تو اسے چلا کے ہمیں چلاتے رہنا ہے اور آنچ کو ہم نے بلکل کم رکھنا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ بلکل اچھے سے ڈینس ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج میں میں اس میں آڈ کر رہی ہوں ہماری چینی میں یہاں پہ پانچ ٹیبل سپون چینی یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اوارڈنگ ہی ڈالیے گا اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو زیادہ ڈالیے گا اگر کم پسند ہے تو کم ہی ڈالیے گا پر اگر سیم کونٹیٹی آپ یوز کر رہے ہو جو میں نے یہاں پہ یوز کر رہی ہے تو آپ پانچ سے شی ٹیبل سپون ہی ڈالیے گا اس سے زیادہ نمت ڈالیے گا تو چلیے اب ہم اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اور پکانا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی نمی ہو جاتی ہے جب ہم اس میں چینی یا آڈ کرتے ہیں تو اسے اچھے سے ہم سکھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ اچھے سے سوک چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں جس بھی برتن میں آپ نکال رہے ہو میک شور آپ اسے اچھے سے گریس کر لیجئے گا اسے چاہے آئل گھی بٹر کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لگا کے اسے اچھے سے گریس کر لیجئے اس کے بعد ہم اسے اس برتن میں نکال لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے جو آیا یہاں پہ ایک پلیٹ لیا ہے جس کو میں نے دیسی گھی کے ساتھ اچھے سے گریس کر لیا ہے ایسے ہاتھوں سے ہم اسے گریس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ نیچے نہیں لگتا پلیٹ میں برتن میں تو چلیے اب اسے نکال لیتے ہیں تو پلیٹ میں ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی سے شیپ دینی ہے میں یہاں پہ اسے سکیئر شیپ میں ایک ساتھ ہی کٹھا کر رہی ہوں اچھے سے اس کو شیپ دے کے ہم نے کٹھا کرنا ہے تاکہ ہمیں بعد میں اسے کٹنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھئے میں نے اس کو بلکل سکیئر کے شیپ دے دی ہے تو چلیے اب ہم اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو کاٹ لیں گے تو میں نے اب جو ہے اسے چاپنگ بورڈ پہ نکال لیا ہے تو چلیے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہ اچھے سے فریز ہو چکا تھا اچھے سے جھڑ چکا ہے تو یہ دیکھئے اور بالکل اچھے سے پیسز میں کٹ رہا ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اسے کم سے کم چار گھنٹے فریج میں رکھو کیونکہ نہیں تو یہ بلکل اچھی شیپ میں کٹے گا نہیں تو یہ دیکھئے ہمارا جو کلا کندہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو پلیس آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور اگر یہ آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو شیئر کیجئے گا